ہائی ایوری بری اسلام علیکم آج میں آپ سب ہی کے لیے ملٹی آکسیڈنٹ پروٹین منرلز نیوٹرینٹ سے بھری راگی اور ڈرائی فروٹس کی لڈو کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور سے کیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ڈرائی فروٹس لے لیا ہے یہاں ہے کشمش چھوہارے کاجو آکھروٹ اور یہ ہے بادام ان سارے چیزوں کی کونٹیٹی کی لسٹ میں نے ڈسکرپشن باکس میں لکھ رکھی ہے تو آپ وہاں جا کر چیک کر لیجئے گا یہ ہے السی کے بیج اسے بھی میں نے لے لیا ہے تیس گرام یہ ہے ایڈیبل گم یعنی کہ گوند اسے بھی پچیس گرام لیا ہے اور یہ ہے ناریل سوکھا اور یہ ہے میرا تل تل کو بھی میں نے پچیس سے تیس گرام لے لیا ہے اور یہ ہے مکھانے جسے میں نے سو گرام لیے تھے اور یہ ہے راگی کا آٹا کیونکہ لڈو کو باندھنے کے لیے ہمیں آٹے کی اور بیسن کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے جگہ پر میں نے راگی کا آٹا لیا ہے میٹھے کرنے کے لیے میں نے گھڑ لیا ہے اور اس میں جائے گا سوٹ پاورڈر یعنی کی ڈرائی جنجر پاورڈر اور گھی گھی جو ہمیں بہت ہی ضرورت ہے اس ریسپی کے لیے تو اگر آپ کے پاس گھی نہ ہو تو آپ پلیز مگا لیں اور اسے یوز کریں گھی سے اس لڈو میں بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ انہینس ہو کر آئے گا اس لیے میں نے گھی کا یوز کیا ہے اور جب کھی کو میں نے گرم کر لیا دو چمچ تو اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے گوند گوند جو ہے وہ پاپکارن کے جیسا پاپ اپ ہوتا ہے اور یہ جب اچھے سے پاپ اپ ہو جائے تو میں اسے نکال لے رہی ہوں اور اب اسی پین میں میں نے ڈال دیا ہے چوہارے چوہارے کی بیز میں نے ہٹا لیے تھے اور اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر کے میں اسے روست کر لے رہی ہوں اور ساتھ ہی میں نے کشمش بھی ڈال دی ہے اسے بھی اچھے سے روست کر لیں گے اس سے بہت ہی اچھا سا فلیور انہینس ہوتا ہے اور یہ بہت ہی دنوں تک یہ لڈو جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی ہے تو اس لیے میں نے سارے ڈرائی فروٹس کو میں یہاں پہ روست کروں گی مکھانے بھی میں نے تل لیے تھے اور اب گھی کے ہی پین میں میں نے ایک چمچ اور گھی ایڈ کر دی ہے اور اس کے اندر میں ڈال دے رہی ہوں ودام اور اسی کے اندر میں ڈالوں گی آنکھ روٹ اور کاجو اور ان ساری چیزوں کو میں اچھے سے ڈرائی روست کر لوں گی سب کو ہم نے دو دو منٹ کے لیے ڈرائی روست کرنا ہے اس سے بہت ہی اچھا فلیور جو ہے وہ انہینس ہوگا اور یہ بہت دنوں تک اچھے سے چلے گی تو جو سوکھا والا پین تھا نا جس میں میں نے مکھانے تلے تھے اسی کے اندر میں تل بھی تل لے رہی ہوں ساری روست کر لے رہی ہوں اچھے سے سوکھا سوکھا ہم نے اسے روست کرنا ہے اور اسی پین کے اندر میں جو السی کے بیج ہیں اسے بھی ڈرائی روست کر لوں گی اس میں بہت ہی اچھے سی پٹ پٹ کی آواز آنے لگے گی نا فرنٹ تاب آپ اسے سمجھے کہ یہ اچھا سے روست ہو چکا ہے تو اسے نکال لیں گے اور ادھر میں جتنی بھی ڈرائی فروٹس کو روست کرتی جا رہی تھی میں اسے پیستی بھی جا رہی تھی تاکہ ساتھی ساتھ ہمارا کام ہوتا رہے تو یہ دیکھئے اور سارے ڈرائی فروٹس کو ہم نے نا تھوڑے کرنچ میں یعنی کی ہلکی سی دردرے میں پیسنا ہے زیادہ مہین باریک نہیں پیسنا ہے اور ادھر میں نے گوند کو بھی کش کر لیا ہے ایک کٹورے کے ہلپ سے اور ادھر میں جو ناریل تھا نا اسے بھی میں قدو کس کر لوں گی تو یہ دیکھئے اور اسے قدو کس کر کے ہم نے اسے بھی روست کر لینا ہے بہت ہی اچھی سی خوشبو اس میں سے جب آنے لگے گی تو آپ سمجھئے گا کہ ہمارا ناریل بہت اچھا سا روست ہو چکا ہے اور اب اسی پین کے اندر میں نے تھوڑی سی بیسن لی ہے سو گرام کے لگ بھگ میں بیسن لوں گی کیونکہ بیسن سے اب بہت ہی اچھی سی اس میں ایرومہ جو ہے لڈو کی آتی ہے اور پھر اسی کے اندر میں نے راگی کا آنٹا جو ہے وہ بھی ڈال لیا ہے اور اب ان دونوں کو ہم اچھے سے روست کریں گے تھوڑی سی گھی اس کے اندر ڈالیں گے یہ دیکھئے یہاں پر میں دو چمچ گھی ایڈ کر رہی ہوں اس سے بہت ہی اچھا سا روست جو ہے وہ ہمارا آٹا جو ہے وہ ہو جائے گا اور اس میں بہت ہی اچھی سی خوشبو آ جائے گی تب تک ہم نے اسے بھوننا ہے جب یہ دیکھئے اس طرح کا کلر اس میں آ جائے گا تو میں ساری ڈرائی فروٹس کو اسی کے اندر ڈال دے رہی ہوں کیونکہ تھوڑے ہمارے ڈرائی فروٹس تھنڈے ہو گئے تھے تھنڈے کے دن میں یہ بہت ہی جلدی تھنڈی ہو جاتی ہے تو گھی جو ہے وہ جمنے لگتا اسی لئے میں سارے ڈرائی فروٹس کو ناریل اور گونت جو ہم نے کرش کر کے رکھا تھا سارے کو گرم ہونے کے لئے تھوڑی سی کڑھائی میں ڈال دی ہوں میں نے اور اب ادھر میں میٹھا کرنے کے لئے گھڑ لے لے رہی ہوں ایک پین میں اور اس کے اندر میں ہاف کپ کے لگ تو پانی بھی ایڈ کر دوں گی اور اس کا ہم نے چاشنی بنانا ہے اور اب میں ایک چمچ کے لگ بگ الائچی پاورڈر لے لے رہی ہوں اور سکھے انگیڈنٹ میں ڈال دوں گی اور یہ ہے سوٹ پاورڈر جسے میں نے دو سے تین چمچ لیا تھا یہاں پر میں نے تل اور السی کے بیچ کو بھی دردرہ پیس کر اس کے اندر ایڈ کر لیا تھا اور اب اس کے تین چمچ اور گھی ڈال دی تھی کیونکہ یہ تھوڑا سکھا سکھا سا مجھے لگ رہا تھا اور ادھر جب ہمارا چاشنی گھڑ کا بن جائے گا تب میں گھڑ کے چاشنی کو بھی اس سکھے انگیڈنٹ میں ایڈ کروں گی اس کا ہم نے کوئی تار والا چاشنی نہیں بنانا ہے بس سمپلی جب یہ اچھے سے کھول جائے گا یعنی کیوں بال اس میں آ جائے گی تب ہم اسے ایڈ کر دیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے میں ایڈ کروں گی اور ٹیسٹ بھی کرتے جاؤں گی کیسا ہمارا میٹھا ہو رہا ہے اور یہ بند رہے کی نہیں تو ابھی میرا تھوڑا بند نہیں رہا تھا تو اس لیے میں نے تھوڑی سی گھڑ اور ایڈ کری ہے اس کے اندر اور میٹھا بھی کم تھا تو تھوڑی سی اور ایڈ کرنے کے بعد میں اسے باندھ رہی ہوں تو یہ بہت ہی اچھا سا ہمارا لڈو بند کر تیار ہو گیا تو یہ دیکھئے بہت ہی ٹیسٹی سی لڈو بند کر تیار ہو چکی ہے اسے آپ ضرور کھائیے گا اپنے بچوں کو اور اپنے بزرگ کو بھی ضرور کھلائیے گا اس سے ہمارے بچوں کی مستسک جو ہے وہ تیز ہوگی اور ہمارے جو بزرگ ہیں ہمارے گھر میں ان کی ہڈیاں جو ہے وہ مضبوط ہوں گی تو آپ اسے آپ سب بھی گروپ کے لوگوں کو کھلا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی ٹیسٹی سی راگوی کی لڈو جو ہے وہ بن کر تیار ہو گئی ہے اوکے بائی اللہ حافظ